بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹرینٹسٹرینٹس ہم نے سٹارٹ کیا ہے بائیو سٹرٹیسٹک بائیو سٹرٹیسٹک ہماری ساتھ بھی ایسین سکھ سیمسٹر کا ایک سبجکٹ ہے جس کے آلدی تری یونٹس ہم نے ڈسکس کیا ہے اور آج کا جو یونٹ ہے وہ یونٹ فور ہے جس کا نام ہے اگزامپل آف کنٹینیوز پروپیبیلیٹی ڈسٹریبیوشن تو اگزامپل آف کنٹینیوز پروپیبیلیٹی ڈسٹریبیوشن یہ کیا ہوتی ہے اس میں نارمل ڈسٹریبیوشن کیا ہوتی ہے سٹینڈرڈ نارمل ڈسٹریبیوشن کیا ہوتی ہے یہ سب ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ لین سے پہلے آپ لوگ اسے ایک چھوٹا ساری کوئسٹرین اگر آپ ہماری چینل لیکچرز بائینایا کے میو پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل لیکچرز بائینایا کے میو کو سبسکرائب کریں فریس تابیل آئیکان تاکہ نہیں کسی دیو کا نوٹفکیشن مل سکے اگر ویڈیو پسند آج جائے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوست کے ساتھ بھی شیئر کریں اچھا سٹرنز اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو کنٹینیوز پروپیبیلیٹی ڈسٹریبیوشن یہ کس چیز کو کہتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ زی سکور کو کہتے ہیں اب زی سکور کیا ہوتی ہے تو زی سکور ہم آگے ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے ساتھ ایک ٹیبل ہوتی ہے زی سکور کی اس کے لئے ہم جو زی سکور کا ڈیٹا ہے جو area ہے اس کو ہم معلوم کرتے ہیں اس ٹیبل کے ذریعے سے کہ اس کی جو area ہے وہ کتنی ہے اور یہ زی سکور میں ہم کس طریقے سے نکالیں گے اچھا اب یہ جو normal distribution ہی یہ کیا ہوتی ہے تو نارمل ڈسٹریبوشن جسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نارمل ڈسٹریبوشن مطلب کہ نارملی کسی چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ڈیوائیڈ کرنا یعنی جب بھی آپ لوگ کسی بھی چیز کو جب آپ لوگ دیکھتے ہیں یا فار ایزامپل دو پرسنز ہو گئے یا دو ٹیچرز ہو گئے تو ان دونوں کو جب آپ لوگ کمفیر کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کی کریکٹریسٹک کو اس کی جتنی بھی اس میں quality ہے اس کے جتنی بھی property سے تو اس کو دیکھ کر آپ اس کو کیا کرتے ہیں اس کو آپ لوگ define کرتے ہیں یعنی اس کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں یا اس کو آپ define کرتے ہیں تو اسی طریقے سے جو نارمل ڈسٹریبیوشن ہے اس کی بھی کچھ اپنے properties اور کچھ اپنے characteristics ہے تو اس کے base پہ ہم اس کو distribute کرتے ہیں یا اس کو ہم کیا کرتے ہیں define کرتے ہیں تو اس کی کون کون سے کریکٹریسٹک ہے اس کو آج ہم discuss کریں گے تو اس سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ introduction to normal distribution, normal distribution کیا ہوتی ہے normal distribution مطلب کہ جب ہم data کو spread کرتے ہیں کسی بھی points میں, ٹھیک ہے جب ہم data کو points میں spread کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے جو spreading ہوتی ہے اس کو پھر ہم divide کرتے ہیں symmetric method میں یعنی mean جو ہے نہ وہ symmetric ہوتی ہے اس کے ٹھیک ہے جب ہم اس کو symmetric method میں divide کر دیتے ہیں تو ایک سائٹ پہ 50% data آتی ہے دوسری سائٹ پہ 50% data آتی ہے اور اسی چیز کو ہم normal distribution کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ایک shape کے ذریعے سے جانتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم doom shape کہتے ہیں اسی طریقے کا ایک shape ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس shape میں یہ جو line ہوتا ہے اس کو ہم mean کہتے ہیں یہاں پہ جو data ہوتی ہے اس کو ہم 50% data یہاں پہ اور 50% data جو ہی نہ وہ یہاں پہ یا یہ اگر ہم نے one کے برابر لے لیا تو یہاں پہ 0.5% data آئے گی اور یہاں پہ 0.5% data آئے گی یہ جتنی بھی data dispersed ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جتنی بھی dispersed ہو گئی یہاں پہ جتنی بھی dispersed ہو گئی ہیں تو اس کو ہم sigma کہتے ہیں اور یہ جو main line ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جو mid line ہے اس کو ہم mu سے ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم mean کہتے ہیں یہ جو sigma ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ standard deviation کو ظاہر کر دیتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے remember رکھنا ہے اور جب بھی ہم ایک doom shape کو draw کرتے ہیں تو اس کو do value کے ذریعے سے ہم draw کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں standard deviation اور ایک کو ہم تک کہتے ہیں mute یہ مصی کی اس pointیں پہ سی remember رکھیں تو یہ جتنا بھی chapter ہے یہ ان دونوں چیزوں پہ مشتمل ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم آگے discuss کریں گے اچھا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا ہے کہ why study normal distribution ہم normal distribution پڑتی کیوں ہے ٹھیک ہے اس کی ضرورت کب آتی ہے یا اس کی need کیوں آگئی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہم normal distribution پڑتے ہیں لکھا گیا ہے کہ جب بھی ہمارا سا data ہوتی ہے تو وہ تو زیادہ تر جوہینا data جوہینا وہ dispersed ہوتی ہے یا distribution اس کی ہو گئی ہوتی ہے تقریبا normal distribution کے قریب ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھا کچھ ایسے data ہوتی ہے جو کہ اس کے قریب تو ہوتی ہے لیکن وہ normal distribution ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو جاننے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس topic کو study کرتے ہیں پھر دوسرا لکھا گیا ہے کہ the sampling distribution of any distribution in the normal distributed provided sample size in large in opportunity جیسے کہ for example اگر ہمارے ساتھ ایک data آگئی جو کہ large population کے data ہے ٹھیک ہے یہ population ہو گیا تو اس کی جب ہم mean لیتے ہیں تو وہ بھی 50% آتا ہے اگر اس کے ہم example لے لیں ٹھیک ہے یہ sample ہو گیا for example اس کی جو fourth one حصہ ہے وہ ہم نے لے لیا ٹھیک ہے تو اس کی بھی جب ہم mean لیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ symmetrical ہو گیا اس side 50% آئے گی اس side 50% لیکن اس کے جو data ہے وہ dispersed ہوگی ٹھیک ہے جب ہمارے ساتھ sigma کم ہوتی ہے تو اس کی جو dispersion والی data ہے وہ بھی کم ہوگی اور جب ہمارے ساتھ data زیادہ ہوتی ہے اور sigma زیادہ ہوتی ہے تو اس کی dispersion بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے remember رکھنا ہے for example اچھا پھر لکھا گیا ہے تیسرا one کہ اس کو ہم کیوں use کرتے ہیں اور کہاں پہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہمارے ساتھ یہ جو normal distribution ہے یہ use ہوتی ہے کہاں پہ used and estimation estimation and inferential statistics جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو first unit میں ڈسکس کیا تھا کہ دیارہ two type of statistics ایک ہوتی ہے descriptive statistics اور ایک ہوتی ہے inferential statistics جتنی بھی ہمارے ساتھ mean, mu اور median آتے ہیں اور جو standard deviation اس کے ساتھ ساتھ جو کیا ہے جو variance وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہے یہ ہمارے ساتھ descriptive statistics میں آتے ہیں جبکہ inferential statistics میں estimation hypothesis testing وغیرہ آتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم یہ جو normal distribution ہے یہ ہم ابھی اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ آگے جتنا بھی statistic آ رہا ہے تو وہ کیا ہے inferential statistics ہے تو inferential statistics کے لیے ہم اس سے پہلے normal distribution پڑھیں گے کیونکہ اس کو معلوم کرنے کے لیے normal distribution سب سے important ہے ٹھیک ہے اچھا the shape of a given normal curve result from different value of mean یعنی mu and sigma مطلب کے standard deviation ٹھیک ہے یہ جتنی بھی ہمارے ساتھ یہ جو shape ہم draw کرتے ہیں curve shape ٹھیک ہے یا doom shape یا جو گھنٹی کی shape ہوتی ہیں تو یہ shape جو ہے یہ ہمارے ساتھ یہ جو sigma اگر different ہو تو وہ ہم پھر ہمارے ساتھ result میں different shape بنائے گا ٹھیک ہے اگر ہمارے ساتھ sigma جو ہے وہ کیا ہے وہ زیادہ ہے تو sigma جب بھی زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی جو shape ہے وہ اس کی frequency کم ہوگی لیکن اگر sigma کم ہے تو اس کی جو dispersion ہے وہ بھی کم ہوگی اور جب dispersion کم ہوگی تو اس کی جو shape ہے اس کی frequency زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اسی طریقے کا ایک shape بنائے گا ٹھیک ہے یعنی اس کی یہ ہمارے ساتھ ظاہر کر دیتی ہیں کہ دونوں کی mu تو same ہے ٹھیک ہے یعنی mean جو ہے وہ تو same ہے لیکن اس کی data جو ہے وہ زیادہ dispersed ہوگئی ہے ٹھیک ہے جبکہ اس کی data جو ہے وہ کم dispersed ہوگئی ہے اس وجہ سے اس کا frequency بڑی آئی ہے اور اس کا frequency کم آئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے remember رکھنا ہے the mean mu determine the midpoint جو midpoint ہوتی ہے یہ جو midpoint ہوتی ہے یہ والا تو یہ ہمارے ساتھ mean کو ظاہر کر دیتی ہیں اور جتنی بھی data dispersed ہو گئی ہے اس شیپ میں تو اس کو ہم sigma سے ظاہر کر دیتے ہیں یا اس کو ہم standard deviation کہتے ہیں پھر وہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ sigma جو ہے اس زیادہ dispersed ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو standard deviation ہے وہ زیادہ ہوگا اور اگر data dispersed ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ standard deviation کم ہوگا next بتائی گیا ہے the normal distribution یہ ہمارے ساتھ data ہو گئی اب یہاں پہ ایک bell shape اس نے drag کیا ہے اس bell shape کے جو mid point یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ mean ہوتی ہے اس کے left اور right side پہ جتنی بھی data present ہوتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے sigma ہوتی ہے اگر ہمارے ساتھ sigma increase ہوتی ہے تو یہ اس shape کو change کرے گا اگر decrease ہوتی ہے تو تب بھی یہ اس shape کو change کرے گا لیکن distribution کا جو curve shape وہ جب بھی change ہوتا ہے تو وہ اسی sigma کی وجہ سے ہی change ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے remember رکھنا ہے next پہ لکھا گیا ہے normal curve can differ in location or shape جو normal curve ہے وہ location اور shape میں differ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ایک different shape ہے اور یہ جو ہے نا یہ different shape ہے تو میں نے آپ لوگ کو بتایا نا کہ اگر ہمارے ساتھ جو S ہے یعنی جو sigma ہے وہ اگر زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے data زیادہ dispersed ہو گئے ہیں تو اس کی frequency جو ہے نا وہ کم آئے گی shape کی لیکن اگر S جو ہے نا وہ کم ہے یعنی standard deviation جو ہے نا وہ کم ہے sigma کم تو اس کو کم جگہ پہ ہم کیا کر دیتے ہے اس کو ہم ڈرا کر دیتے ہیں ٹھیک next پھر لکھا گیا ہے there is not one normal curve but many یہاں پہ ہمارے ساتھ different normal curves ڈرا کیے گئے ہیں ٹھیک تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہے کہ اس کی sigma ہے 24 ہے اس کی sigma ہے 12 ہے اس mu ہے وہ بھی same ہے اس mu same ہے ٹھیک تو جب بھی ہمارے ساتھ mu same ہوتی ہے یعنی mean same ہوتی ہے اور sigma ہے وہ different ہو تو اس shape different بنے گا جسی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں sigma ہے 12 ہے 12 کا مطلب یہ ہے اس سائد پہ 12 کو 8 کریں گے اس سائد پہ 12 کو minus کریں گے پھر اس طریقے سے اس کے ساتھ 12 کو 8 کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے 100 آن ہے اس طریقے سے ہم کریں گے یہاں پہ minus پوائنٹ آئی یہاں پہ positive پوائنٹ آئی یہ آپ لوگ نیرے مر رکھنا ہے تو اب اگر ہم اس کی شیئے کو ڈراغ کر لیں تو اس کا مضبی ہے کہ جو ڈسپرزن ہے اس کی اس والی کے جو ڈسپرزن ہے وہ کم ہوگی کیوں کم ہوگی کیونکہ اس کی ڈیٹا جو ڈیویشن ہے وہ کم ہے ٹھیک جب بھی ہمار سا ڈیویشن کم ہوتی ہے یہ ہے جب یہ والی جو ڈیٹا ہے اس کی شیئے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شیئے کی جو ڈسپرزن ہے وہ کیا ہے وہ اس کی شیئے کی جو ڈسپرزن ہے وہ اس سے زیادہ ہے ٹھیک یعنی کیونکہ یہ پہ ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ ہے تو جب بھی زیادہ ہوتی ہے جب ہمار ساتھ سگم زیادہ ہوتی ہے سٹینڈ ڈیوییشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کی شیئے ہے اس کی فریکوینس کم ہوگی ٹھیک ہے اور جب بھی ہمار ساتھ سٹینڈ ڈیویشن کم ہوتی ہے تو اس شیئے پر فریکوینس زیادہ ہوگی جو میو ہے یہ ہمارے ساتھ میٹ پوائنڈ کو ڈیٹرمائن کر لیتے ہیں یعنی یہ بلکل میٹ ہے ٹھیک ہے اور جب بھی ہمارے ساتھ سگم کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپرجن کم ہے اور جب بھی سگم زیادہ ہوگی تو سپرجن زیادہ ہے ٹھیک پھر نیکس لکھا گیا ہے کہ پروپرٹی آب سٹینڈر نارمل کر اب نارمل جو سٹینڈر نارمل کر ہیں تو اس کی کچھ پروپرٹی ہیں جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ جب بھی ہم کر کو سٹراغ کر دیتے ہیں تو اس کی کچھ ڈیپرنٹ پروپرٹی ہیں تو اس پروپرٹی میں کون جو یوٹیوب پہ کیا ہوتی ہے بھل آئیکان ہوتی ہے تو اسی طریقے کا ایک شیف بنائی جاتی ہے دوسرا ہے کہ اس اسیمٹاوٹک اسیمٹاوٹک کا مطلب یہ ہے جب بھی جو لائن ہوتی ہے یہ لائن جو ایک سوالے لائن ہوتی ہے یہ جو پریکوینسی والا لائن ہے یہ اس کو ٹچ نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے ساتھ پروپیبیلیٹی ہوتی ہے اگر پروپیبیلیٹی ہے تو یہ اس کو ٹچ نہیں کرے گا لیکن اگر ہنڈر پرسنٹ آپ شور ہے تو پھر یہ اس کو ٹچ کرے گا ٹھیک تو جب یہ ٹچ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شور ہیں لیکن ہم نے پڑھا کہ ہمارے ساتھ پروپیبیلیٹی ڈسٹریبیوشن ہے ٹھیک نارمل ڈسٹریبیوشن ہے لیکن پروپیبیلیٹی ڈسٹریبیوشن ہے تو تب ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے ٹھیک اس کے ساتھ آچھ مین میڈین اینڈ موڈ آر ان سینٹر آف دی کر اس کر میں یہاں سیلکر یہاں پہ جتنا بھی کر ہے تو اس میں مین بھی ہوگا میڈین بھی ہوگا اور اس کے ساتھ موڈ بھی ہوگا ٹھیک یعنی یہ جو دوم شیپ ہے اس میں میڈین میڈین اور موڈ تینوں پائے جاتے ہیں ہاپ آف دی ویلیو سیمیٹرکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاپ ڈیٹا یہاں پہ پیزنٹ ہوگی اور ہاپ ڈیٹا اس سائی پہ پیزنٹ ہوگی اچھا اٹھ گا اٹھ ہیس گا ٹو ڈیٹرمنٹس اس میں ٹو ڈیٹرمنٹس پیزنٹ ہوتے ہیں یہ اور ان دونوں کو ملا کر ہم ایک ڈوم شیپ بنا سکتے ہیں اچھا پھر نیکس جو ہے نا وہ کچھ ہمارے ساتھ ایمپریکل رولز ہے جو ایک نارمل کرپ کی بیوٹی ہوتی ہے ٹھیک تو یہ ایمپریکل رولز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ لوگ رمیمبر رکھنا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگ جتنی بھی امسی کیوز سے اس کو پھر آسانی کے ساتھ سالف کر سکتے ہیں چاہے اس کی سگم اور چاہے اس کی جو مین ہے بھو چھوٹی لیکن یہ رولز ہر ایک ڈائیگرام کے لئے سیم ہوتی ہیں جب بھی آپ لوگ ایک ڈائیگرام کو ڈرا کر لے جب بھی ڈوم شیپ کو ڈرا کر لے ٹھیک تو اس کی جو اس ون ہوگی یعنی یہ ہمارے ساتھ مٹ پوائنٹ ہو گئی ٹھیک یہاں پہ ہم نیگیٹیو پوائنٹ کو لکھیں گے یہ زیرو ہو گیا ٹھیک اس سائٹ پہ جو سائٹ ساتھ اگر ہم سگما ون کی بات کر تو سگما ون کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ ہمارے ساتھ منس ون سے لے کر ون تک ٹھیک تو یہ جتنی بھی ڈیٹا ہے اس کو ہم سگما ون کہتے ہیں ٹھیک سگما ون اور یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے 68% کی برابر ہوگی ٹھیک جبکہ مائنس 2 سے لے کر یہ جو پلس 2 کے درمیان جتنی بھی ڈیٹا ہوتی ہیں اس کو ہم سگما 2 کہتے ہیں ٹھیک اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے 95% ڈیٹا کی برابر ہوگی جب کے مائنس 3 اور جو 3 3 ہے ٹھیک یہ اس لائن میں تو یہ جتنی بھی ڈیٹا ہوتی ہیں تو یہ ہمارے ساتھ 3 یعنی سگما 3 ہے ٹھیک اور یہ ہمیشہ برابر ہوگی 99.7% کی آپ رکھنا ہے تو جب بھی ہمارے ساتھ 3 آئے گی اس 3 کو ہم سٹینڈر ڈیوییشن میں ڈال سٹینڈر ڈیویشن ہم اس میں ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی اگزامپل دوبارہ سی دیا گیا ہے کہ یہ جو اس 1 ہے یہاں سے لیکر یہاں تک جتنی بھی ڈیٹا ہیں تو اس کو ہم اس 2 میں ڈال سکتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ برابر ہو گئی 68% ڈیٹا کی جبکہ یہاں سے لیکر یہاں تک جتنی بھی ڈیٹا ہیں تو اس کو ہم اس 2 میں ڈال سکتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ برابر ہو گئی 95% ڈیٹا کی جبکہ یہ جو 3 1 ہے اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لیکر یہاں تک جنی بھی ڈیٹا ہے اس 3 تو یہ ہمارے ساتھ 99.7% کے برابر ہے اور یہ empirical روز میں اس 3 میں ڈال سکتے ہیں 99.7% میں یہ آپ لوگ نے رکھنا ہے 3 MCQs آ سکتے ہیں بہت important MCQs ہے کیونکہ اس 1 جب بھی آپ لوگ twenty ڈیٹ ڈیٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ریمیمبر رکھیں آچھا اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہی پوائنٹس دوبارہ سے لکھے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا ہے ایک ایزامپل دیا گیا ہے فار ایزامپل ہمارے ساتھ جو نارمل کرب ہے اور اس کی جو مین ہے وہ سکسٹی سکس ہے اور اس کی جو سٹینڈی ڈیویشن ہے وہ الیون ہے الیون کا مطلب یہ ہے کہ اس سکسٹی سکس کے ساتھ اس سائٹ پہ ہم الیون کو کریں گے اور اس سائٹ پہ ہم الیون کو مائنس کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو مین آ گیا اب کتنی ڈیٹا جو ہے اس سائٹ پہ ڈسپورس ہو گئی ہے اور کتنی ڈیٹا اس سائٹ پہ ڈسپورس ہو گئی ہے تو ہم نے لکا کہ یہ سیمیٹرکل ہوتی ہے تو اس سائٹ پہ جتنی بھی ہم ایٹ کرتے ہیں تو اس سائٹ پہ ہم اس کو مائنس کریں گے تو 66 کے ساتھ اگر ہم 11 کو پلس کریں گے تو وہ 77 آئے گا اور اس سائٹ پہ ہم 11 کو مائنس کریں گے تو وہ 55 آئے گی اسی طریقے سے پھر 77 کے ساتھ اگر ہم 11 کو پلس کریں گے تو وہ سگما 2 میں کیا آئے گا 88 آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس سے مائنس کریں گے 11 کو تو وہ 44 یعنی سگما 2 آئے گی اس کے ساتھ ساتھ پہ ہم 88 کے ساتھ اگر 11 کو پلس کریں گے تو وہ 99 آئے گا یہ ہمارے ساتھ کیا آگیا یہ 0.15% ڈیٹا یہاں پر پریزنٹ ہوگی کیونکہ یہ symmetrical ہے اور 0.15% ڈیٹا پر یہاں پر پریزنٹ ہوگی اور یہ اس 3 Sigma 3 آگئی اور یہ بھی Sigma 3 میں ہم ڈالیں گے اچھا اب اس کا مطلب یہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو اس 1 ہے اس میں 55 سے لے کر 77 تک کی ڈیٹا موجود ہے اس 2 میں 44 سے لے کر 88 تک یعنی 95% ڈیٹا اور جو اس 3 ہے وہ 33 سے لے کر 99 تک ڈیٹا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 99.7% 7% ٹھیک ہے یہ اس 3 میں موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے ساتھ جتنی بھی data dispersion ہو گئے ہیں تو یہ symmetrical ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 33 جوہے نہ وہ ہمارے ساتھ minimum data ہے اور جو 99 ہے وہ ہمارے ساتھ maximum data ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے diagram دوبارہ سے ڈرہ ہو گئے ہے ٹھیک ہے اب next لکھا گیا ہے کہ how good is rule for real data real data کے لئے ہم کس طریقے سے یہ rules جوہے نہ apply کر سکتے ہیں اور یہ کس طریقے کا اچھا ہے real data کے لئے یہ rules ٹھیک ہے تو example دیا گیا ہے کہ the mean weight of the 120 runners for example ہمارے ساتھ for example ہمارے ساتھ 120 runners جوہے نہ وہ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے 120 runners ہیں اور اس کے جو mean ہے وہ 127.8 pounds جوہے نہ اس کی weight ہے ٹھیک ہے اچھا اب جوہے نہ وہ یہ mean میں ہے ٹھیک ہے یہ mean ہو گیا اس کی جو standard deviation ہے اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو وہ جوہے نہ وہ 15.5 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس 127 کے ایک سائٹ پہ ہم 15.5 کو 8 کریں گے اور دوسری سائٹ پہ اس کو ہم کیا کریں گے minus کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ for example اگر ہم standard deviation 1 کے لئے ہم data کو معلوم کریں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آیا ہے ہمارے ساتھ 68% data کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس 1 کے لئے جو data ہوتی ہیں وہ 68% ہوگی اس 2 کے لئے 95% 3 کے لئے 99.7% ہوگی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب اس کے cross multiplication کریں گے اور cross multiplication ہم کس طریقے سے کرتے ہیں تو ہم کریں گے cross multiplication اسی طریقے سے کہ ہم لکھیں گے پہلے for example یہاں پہ دیا گیا ہے کہ اس 1 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے اس 1 ہے اس 1 ٹھیک ہے تو اس 1 equal to کتنے کے برابر ہیں 68% ہے تو 68 divide کریں گے ہم x کے ساتھ ٹھیک ہے اور multiply کریں گے کس کے ساتھ 100 divide by 120 120 ہم نے کیوں لکھا کیونکہ ہمارے ساتھ جتنی بھی کلاری ہے تو وہ کتنے کے برابر ہیں 120 کے ٹھیک ہے تو اب اس کو cross multiply کریں گے 100 کو x کے ساتھ multiply کریں گے ٹھیک ہے اور 68 کو ہم multiply کریں گے 120 ہی ساتھ جب اس کے ہم cross multiplication کرتے ہیں تو اس کا جو x آئے گا وہ کتنے کے برابر آئے گا وہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ تقریباً 82 runners کے برابر آتا ہے تو in fact جو ہے نا ہمارے ساتھ جو runners ہوتی ہے وہ 79 ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنے ملتے جلتے ہیں نا تقریباً قریب ہیں تو اس 1 جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کتنے آئے گا وہ 82 runners کا آئے گا 82 runners کی جو data ہیں یعنی 68% جو data ہے وہ اس sweat میں لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ اسی طریقے سے ہم اس 2 کے لئے لے لے تو اس 2 جو ہے نا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ mean ہو گیا یہ mean ہو گیا mean کے ساتھ جو ہے نا اس 2 ہمارے ساتھ یہاں سے لے کر یہاں تک تقریباً آتا ہے کیونکہ ہم نے پڑا نا کہ 95% data ہے تو 95 جو ہے نا وہ ہم multiply کریں گے 120 کے ساتھ جب اس کو ہم multiply کرتے ہیں تو 114 یعنی in fact جو ہے نا وہ 115 runners جو ہے نا وہ تقریباً اس 2 میں لاتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اگر اس 3 کے لئے ہم دیکھ لیں تو اس 3 میں تقریباً 120 runners آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ تقریباً اس کی کیا ہو گیا normal distribution ہو گیا سیٹ ٹیسٹ کہتے ہیں اور یہ جو ہے نا جس طریقے سے ہمارے پاکستان میں کیومکیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے نا تو اسی طریقے کا امریکہ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایک کالج میں جس کا نام ہے سیٹ ٹیسٹ ٹھیک ہے اس اے ٹی اس کے لئے ہم کچھ سٹوڈنٹس لے دیں ہیں ٹھیک ہے اور اس ٹیسٹ کی جو ٹیسٹ ہے اس میں کتنے اس نے سکور لیا ہے ٹھیک ہے اور کتنے پرسنٹ سٹوڈنٹس نے کتنے پرسنٹ سکور دیا ہے ٹھیک ہے اس کو معلوم کریں گے سو لکھا گیا ہے کہ سپوز سیٹ سکور ربنی فولو ایک سیٹ ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو سور ہے اس کے لئے ہم ایک نارمہ دسٹوڈیوشن جو ہے اس کو ڈرا کر دیتے ہیں ایک سیٹ ٹیسٹ پاپولیشن فور آف کالج باؤنڈ سٹوڈنٹس دو آفید رینج ریسٹریکٹیڈ ٹو دو سو آٹھ سو آچھا آب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ساتھ جو ریسٹریکٹیڈ سکور ہے تو وہ مینیمم جو سکور ہے وہ دو سو ہے اور جو میکزیمم سکور ہے وہ آٹھ سو ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کے لئے جو ٹیسٹ کا سکور ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ریمیمبر رکھنا ہے اور جو ایوریج یعنی جو مین ہے وہ پانسو ہے ٹھیک ہے یعنی جو ایوریج ڈیٹا ہے جو ایوریج سکور لیا گیا ہے تو وہ پانسو ہے ویڈ سٹینڈر ڈیوییشن آف پانسو پچاس ٹھیک ہے اور اس کی جو سٹینڈر ڈیوییشن ہے جو سگما ہے وہ پچاس ہے تو اب لکھا گیا ہیویشن کو سمجھے کہ وٹ پرسنٹ آف سٹینڈر ویل ہیب سکور بیٹھوین چارسو پچاس این پانسو پچاس ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ کتنے سٹینڈر نے چارسو پچاس سے لے کر پانسو پچاس تک سکور لیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی اس ون تو اس ون کے لئے آپ لوگوں کو پتا ہے نا 68% ڈیٹا ٹھیک ہے اب ہم اس کے لئے ایک ڈوم شیپ ڈرا کرتے ہیں یا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈوم شیپ ہو گیا اس ون کے لئے ڈرا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پسٹ پوائنٹ کے لئے ٹھیک ہے یہاں کا جو میٹ پوائنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ مین ہو گیا اور یہ مین وہ پانسو یہ ہمارے ساتھ یہاں سے پانسو پچاس آئے گا ٹھیک ہے اور یہ چار سو پچاس آئے گا ٹھیک ہے پچاس کو ہم نے مین کیا یہ جو ڈیٹا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تقریبا 68% پرابر ہو گئی ٹھیک ہے کیونکہ یہ سگما ون ہے اور یہ رولز ہم نے پڑھے نا جو ایمپیریکل ڈرولز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کا انصر کیا ہو گیا کہ 68% student اس نے سکور لیا ہے چار سو پچاس سے لے کر پانسو پچاس کے درمیان ٹھیک ہے پھر دوسرا پوائنٹ لکھا گیا ہے کہ چار سو سے لے کر 600 تک کتنے students نے سکور لیا گیا ہے تو یہ 2 ہو گیا تو 95% اور 3 ہے اس نے 99.7% یہ اب انصر آگئے ٹھیک ہے وہ انصر ہے کہ پس جو students جو 450 سے لے کر 550 تک ہے تو اس نے تقریبا 68% students نے سکور کیا ہے 95% نے پھر تقریبا 400 سے لے کر 600 تک کیا اور 99.7% students نے تقریبا 350 سے لے کر 650 کے درمین سکور کیا ہے تو چلو students یہاں تک امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا پھر اس کے بعد ہم z score کو ڈس کر کریں گے کہ z سکور کیا ہوتی ہے جو کہ پردر بہت زیادہ بڑا ٹاپک ہے تو اگر یہاں تک کوئی question complication ہے تو آپ لوگ comment section میں پوچھ سکتے ہیں بہت جلد آپ لوگ concern مل جائے گا نیکس ٹوڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ